موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں وی کے نیوز میں ہوں دباکر وکرم سے پوری دنیا کی نظر اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہے سنگھرس پر لگی ہے اور سوشل میڈیا کے جریعے حماس اور تمام مسلم جگت یہ پریاس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل کو گنہگار ثابت کیا جائے لیکن آتنگ پھیلانے والے اور آتنگ کا ساتھ دینے والوں کا صدہ ویروض رہے گا اور اگر اسرائیل آتنگ کو ختم کر رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے ایک وقتگت طور پر ناغرک وہ بھی بھارتی ناغرک ہونے کے ناتے میرا یہ ماننا ہے اب رہی بات ہم اتنا پریشان ہیں مشکلوں میں پا رہے ہیں پوری دنیا کو مانوطہ کرا رہی ہے ایسا محسوس کر رہے ہیں لیکن جرہا یہ ویڈیو دیکھئے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے ایک لڑکی کرا رہی ہے چیتکار کر رہی ہے رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کون رولا رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں گے دیکھا نا آپ نے اس ویڈیو میں یہ جو بچی رو رہی ہے یہ ایک ہندو لڑکی ہے اور پاکستان کے سندھ میں اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے آپ کو سننا چاہیے اور اپنی آتما کو چھکجورنا چاہیے اور تھوڑا اگر آپ ہندو ہیں تو آپ کو گصے اور کنٹھا سے بھر جانا چاہیے کیونکہ آپ اس کے لیے ایک شب دوری ایک واقع بھی نہیں کہا پا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر ایک پیسپل سماج کی بات کرتے ہیں اسی سندھ میں جہاں بہتایت میں اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں ایک ہندو لڑکی کا اپہرن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بلاتکار کیا جاتا ہے اس کا جبرن دھرم پریورتن کرا کر کے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے اور جب یہ سب کچھ پتا چلتا ہے تو اس لڑکی کو کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے کوٹ میں لائی جا رہی وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کے لیے رو رہی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ اس وقت کے ساتھ رہے گی جس نے جبرن اس کا بلاتکار کیا جبرن نکاح کیا ہندو سے مسلمان بنایا اپنا دھرم کھو دینے کا درد اپنے ماں باپ سے دور ہونے کا درد اور جبرن نکاح کر جان بوجھ کر کے اس کے ساتھ رہنے کے لیے دباؤ ڈالنے والے وقت کے خلاف وہ ایک بغاوت کر رہی ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ مجبور ہے وہ پاکستان میں رہتی ہے وہ ہندو ہے اس لیے اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے روتی ہوئی اس لڑکی کا چہرہ دیکھئے اس کے درد کو دیکھئے اور محسوس کرئے جو خرم کا واسطہ دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک پیسپل کمیونیٹی اور خرم کو ماننے والے لوگ کیا جبرن کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کے کرتے کو کر کے اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے کیا یہ خرم ازادت دیتا ہے لیکن ایسا ہے کیونکہ کورٹ نے اس بچی کو جو رو رہی ہے کراہ رہی ہے اور پاکستان سندھ کی پولیس کے قبضے میں ہے یہاں تک کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کرمی جو ایک محلہ پولیس کرمی ہے وہ بھی اس کے رونے سے اس قدر درد سے بھری ہوئی ہے کہ اس کو بھی ترس آ رہی ہے اس لڑکی پر لیکن پاکستان کا سماج اور پاکستان کا کورٹ کورٹ نے بھی اس لڑکی کو اس کے ماباپ کے پاس نہیں رہنے دیا کیونکہ اس نے نکاح کو قبول کیا ایسا کورٹ نے مان لیا جبرن نکاح کیا گیا اس لڑکی کے ساتھ ہندو سے اسلام سوئی کار کروایا گیا اور کورٹ نے اس کو ماباپ کے ساتھ رہنے کیا گیا نہیں دی بلکہ ایک اسلامی سلٹر میں اس کو بھیجنے کی ازازت دی اور یہ لڑکی اپنے آنے والے بھوشش کے پرت جو اس کا سب کچھ بکھر گیا ہے جو تمام ہندووں کے ساتھ اس پاکستان میں ہوتا ہے جہاں 99% لوگ اسلام کو مانتے ہیں وہاں پر جبرن اسلام کے نام پر ہی اس لڑکی کے ساتھ ہوا جو ہندو دھرم سے تھی اور اپنے دھرم کو کھو دینے کا درد جو وہ جھیل رہی ہے جس کو آپ ویڈیو کے جریعے دیکھ بھی رہے ہیں اس لڑکی کو اسلامی سنٹر بھیج دیا گیا ریہابلیوٹیشن سنٹر جس کو بتایا گیا لیکن اس کے ماباپ کے پاس اس کو نہیں رہنے دیا گیا سوچئے جس ماباپ نے اس کو جنم دیا ہوگا کیا اس کا قصور اتنا کہ وہ ہندو لڑکی تھی وہ پاکستان میں پیدا ہوئی تھی کیا اس کا قصور کہ وہ ایک لڑکی تھی اور اس لڑکی کے ساتھ جبرن بلاتکار کیا گیا بلاتکار کرنے کے بعد اس سے نکاح کیا گیا اس کے پہلے اس کا دھرم پریورتن کرائے گیا جس کو اس نے سوئکار نہیں کیا لیکن بیوس اور مجبور وہ لڑکی جو چیتکار کر رہی ہے جس نے کچھ بھی سوئکار نہیں کیا کم سے کم جب رو رہی ہے اس رونے میں اس کا درد ہے اس کی ویدنا ہے لیکن اسے کوئی محسوس نہیں کر پا رہے ہیں اور اگر آپ محسوس کر پا رہے ہوں تو کریے اور ایک بار پھر پاکستان کے ان کاریستانیوں کو سمجھئے جو سندھ یا پنجاب جیسے راج میں جو پاکستان میں وہاں پر الفسنکھک ہندو ہیں جو اب ڈیڑھ پرتشت سے بھی کم رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے دھرم کو بچا کر کے رکھنا چاہتے ہیں لڑکیاں بھی اپنے عزت آبرو کو بچا کر رکھنا چاہتی ہیں لیکن ان کا اپرن کیا جاتا ہے ان کے ساتھ بلاتکار کے پہلے ان کا دھرم پریورتن کریا جاتا ہے اور پھر جبرن نکاح کیا جاتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد انہیں جبرن اس بحثی ترندے کے ساتھ جینے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے جو اس کا شہر مالیا جاتا ہے یہ ہے وہ دھرم اور یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے سندھ میں یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس لڑکی کا نام رجیتہ ہے کئی ناموں سے اس کو بلائے جا رہا ہے لیکن اس کو ٹویٹ کیا گیا ہے جاہرہ بلوچ جو ایک کارکرتا ہے مانووادھی کارکرتا ہے اور بلوچیوں کی لڑائی لڑائی ہیں جاہرہ بلوچ نے بھی اس پورے ویڈیو کو ٹویٹ کیا ہے اور یہ ویڈیو باقاعدہ وائرل ہو رہا ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اسلام کو ماننے والے ان سانت پریے لوگوں کی سوچ اور اور ایک لڑکی کے ساتھ ان کا کیا بیوہار ہونا چاہیے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کم سے کم اب تو سمجھئے کہ جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے یہ سنکھیا میں جیادہ ہوتے ہیں تو الپ سنکھکوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں آج پورا سماج پوری دنیا آج ہماس کے کارستانیوں کو بھول گئی ہے وہ جو اسرائیل کو غلط ٹھہرا رہی ہے کون اس لڑکی کے لیے جو گناہگار ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا ہم ہندوستانی ہیں کم سے کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس کے اترک اگر ہم سناتنی ہیں تو ہمیں اس ویڈیو کو دیکھ کر کے ویچار کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا بیوہار کرنا چاہیے اور تب آپ آپ اس نسکرس پر پہنچ پائیں گے کہ سات اکتوبر کے دن ہم ماس نے جو کچھ ال سبح کرنے کی کوشش کی اس کا خامیازہ ان کو کیسے اور کس انداز میں بھوگتنا پڑا ہے یہ اسرائیل کے لوگ سمجھا رہے ہیں اور ان کو اب سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا جس شت روپ سے اس میں کچھ نرپراد بچے بھوڑے اور عورتیں بھی اس کے شکار ہوتی لیکن کہتے ہیں نا گھن کے ساتھ گہوں بھی پیس جاتا وہی استطیح ہو رہی ہیں اس لیے گلت کے ساتھ گلت ہونا چاہیے تب ہی اس کو سبق ملے گا لیکن پاکستان کے سندھ اور پنجاب جیسے پرانت میں آئے دن ہندووں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس کی ایک جھلک آپ اس ویڈیو کے جریعے دیکھ سکتے ہیں آپ کے کیا منح استطی ہے اور کیا پرتکریہ ہے جرور وی کے نیوز پر لکھ کر چیپ دیجئے ہمیں آپ کے پرتکریہ کا رہے گا انتظار فیلال مجھے دیجئے عزازت نمشکال